تنامی آنے والا ہے وہ کم پانے والا ہے کیا آنے والا ہے سر چاچا جی آ رہا ہے ہے گائز اسلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بالکل خیریت سے ہوں یا یوں کہنے کہ اب تک کورونا سے بچے ہوئی ہوں آج میں چند کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں ان کا نام ہے رشتے دار یہ کیا ہے ووٹ ایز ہماری معاشرے کے اندر رشتے داروں کی بہترین قسمیں ہوتی ہیں جن میں سے کچھ وکرے کچھ اوکھی اور کچھ چپکو قسم کے ہوتے ہیں آج میں آپ کو ان رشتے داروں کی اقسام مطلب ٹائفز ان کی حرکتوں کے بارے میں بتاؤں گی تو بینہ ٹائم کو ضائع کیے شروع کرتے ہیں بینہ کسی پنچائت کے اس کام کے لئے تو وقت ہی وقت ہے ابے جلدی بول کل صبح پنویل نکلنا ہے سب سے پہلے وکرے والے ہوتے ہیں جن کی ہر بات الگ ہوتی ہے وہ جو پہنے فیشن اور ہم جو پہنے وہ لنڈے بازار سے آیا ہوا ان کا ببلو ذہین اور ہم نے جو ایون گریٹ لیا نکل کر کے لیا ایسے رشتے داروں سے بچنے کا طریقہ آج تک دریافت نہیں ہو سکا ایسے رشتے داروں کے بہت قریب ہوتے اور ہم بھی اسے بہت دور ہوتے اب بچے نہیں ہو تم لوگ سمجھ دو گئے ہوگی کہ میں کن رشتے داروں کے قسم کا ذکر کر رہی ہوں یہ وہی ہوتے ہیں جن کے جانے کے بعد گھر میں ایک کھمسان کا رن پڑ جاتا ہے یعنی لڑائیں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے جانے کے بعد اببو کو بیٹے ناکارا بیٹیاں پھوڑ اور بیوی پرانی نظر آنے لگتی ہیں جس نے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کی ہوتی ادھا ماما آلک پاپا سے علش پڑتی ہے کہ دیکھا کیسے تنزیہ کفتگو کرتی ہے آپ کی آلہ زب بہن ہر وقت ہی برانڈز کی باتیں کرتی رہتی ہیں انہیں بتا دیں کہ کفتگو کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا پھر آتا ہے نمبر ہماری شامت کا کہ سارے جہاں کے نائل آرخ اولاد میرے ہی نصیب میں لکھی تھی اگر نہ ہم غلطی سے کہہ دیں کہ پاپا ایون گریٹ لائے تو ہیں تو جواں ملتا ہے کہ کون سا تھی مان لیا ہے ہر وقت تو تم نے موبائل میں لگے رہتے ہو آخر پڑھتے کب تھی جو ایون لیا ہے کیا نقل کر کلائے ہو لو بھئی گئی بھینس پانی میں مطلب آنکھوں میں تیل ڈال ڈال کا فیس بک وارس ایپ اور پاپ جی ڈیلیٹ کر کے درناز کتابوں کا کیڑا بننے کا یہ سلا ملا اور دل سے بس یہی صدا آتی ہے کہ سہی کھیل گئی پھپو وقت بدلتی ہے جس بات بدلتی ہے زندگی بدلتی ہے ایسے رشتے دار تو گھر کے جغرافیا سے لے کر سوئی تک کا کمپیرزر نیچیزوں سے کرتے ہیں جیسے ہماری کمرے آپ کی کمروں سے زیادہ بنے ہیں نا آپ کی چھتیں اتنی نیچی ہیں ہماری چھتیں کافی اوچی ہیں آپ کا ایسے سیسٹین پہ بھی اتنی لوگ کولنگ کرتا ہے ہمارا ایسے تو ٹوینٹی ایٹ پہ بھی اتنی زیادہ کولنگ کرتا ہے کہ ہمیں بلینکٹ رونا پڑتا ہے افتبلاؤں کی علاقے بھی کتنی لوڈ شیئرنگ ہوتی ہے ہماری ہاتھوں بس اگر فالٹ ہو جائے تب ہی ہوتی ہے ہماری ارما تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایکٹنگ کلاسز بھی لے رہی ہے ٹک ٹاک پر مطلب دماغ کا دہی مدہ سسٹر ٹو گیدھر کر دیتی ہے ایسے رشتہ داروں سے بچنے کا طریقہ آج تک دریافت نہیں ہو سکا دوسری قسم ہوتی ہے اوکھے رشتہ داروں کی ان کی گھر جانا ہو یا ان کا ہماری گھر آنا دونوں ہی کام مشکل ہوتے ہیں وہ کیسے ابھی بتاتی ہوں کیونکہ بھئی جب بھی آنے والے ہوتے بندہ صفائیہ کر کر کے کر کر کے مر جائے پھر بھی پتہ نہیں ان کے آتا ہی ایک کوکروش نہ جانے کہاں سے ناش تک آتا آ جاتا ہے مکھیاں الگ پکنے منانے چلی آتی ہیں اب تو مجھے یقین ہونے لگا ہے کہ یہ اوکھے لوگ خود ہی کوکروش کو ساتھ لے کر آتے ہیں جب یہ ہمارے ہاں آتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم تین چار خسم کے کھانے تو ہوں اور جب ان کے گھر جاؤ تو کھانے میں لوگی کرے لے رکھیں گے یہ کہہ کر کہ چکل میں سویل فلو آیا ہوا ہے اور آج کل مٹن کے معاملے میں شک ہوتا ہے کہ کئی کتہ تو نہیں کٹ کر کھلا رہے لہٰذا بہتر ہے لوگی کھاؤ بندے کا دل ہی اچاٹ ہو کر رہ جاتا ہے دل چاہتا ہے بندہ ان کی گھر کھانا کھانے کے بجائے سیلانی کی دستوخان چلا جائے جہاں اس سے بہتر کھانا ملتا ہے اس کے بعد باری آتی ہے چپ کو رشتے داروں کی ہے یہ وہی ہیں جو آ جائیں تو جاتی نہیں اور کچھ اگر لینے تو واپس کرتے نہیں ہمارے بہت سے رشتے داریس کی عاملی مثال ہوتے ہیں اس ٹیپ کی رشتے دار اکثر ویکینڈ پہ ہی جلوہ گر ہوتے ہیں جب ہی ممہ اپنے تمام چیزوں کو سمالنے کا حکم جاری کر دیتی ہے کیونکہ تب ہی وہ اپنی آدھے درجل فوج کے ساتھ ہماری گھر آتی ہے اور واپسی اتوار کی رات کو ہوتی ہے آدھا دن، ایک دن، دو دن، دھائی دن لیکن ماکس تین دے نا ہمیں نہیں یاد کہ کبھی ہم نے کوئی چھٹین کے وغیر گزاری ہو ہمارے ہر نئے سوٹ کو ہم سے زیادہ ان کی بیٹیوں نے پینا ہوتا ہے اور ہر چیز میں مقاملہ بازیہ الگ کرتے ہیں سیم وہی چیز خریدیں گے جو ہم نے خریدی ہوگی کوپی کیٹ کوپی کیٹ کوپی کیٹ کوپی کیٹ کوپی کیٹ کوئی اگزام میں اتنی کوپی نہیں کرتا جتنا تم کرتے ہو چلو خریدی تو خریدی الٹا ہماری چیزوں میں ہی خرابیوں نکالیں گے بندے کا دل کریں کہ ڈیڈی ٹی پی کر گلے پر چھوڑی پھیر کر ڈس منزلہ اماروں سے کوچھ جائے تاکہ بچنے کوئی امید ہی باقی نہ رہے رشتے داروں کی دنیا میں ایک اور کریگری ہے تھالی کے تائنگل رشتے داروں کے یہ کسی کے سگے نہیں ہوتے ان کا بس ایک ہی نعرہ ہوتا ہے کہ جہاں دیکھی تری وہیں بچھا دی تری یہ تیرے مو پہ تیری اور میرے مو پہ میری والی پولیڈکس کھیلتے ہیں آدرش بابو پہلے آپ کو توفے دیں گے خوش کریں گے اور پھر رام کشن جی سے اپنا کام نکلوائیں گے اسکیوز می بابو جی آدرش بابو آئے ہے آئی آئی آدرش بابو ویلکم ویلکم سر ویلکم تینکیو لو آگئے گائز ایسے رشتے داروں سے دور ہی رہنا چاہیے کیونکہ یہ صرف یہ نہیں بتاتے کہ آپ کے بارے میں دوسرے کیا کہہ رہے تھے بلکہ وہ باتیں سن کر ان کے ریاکشنز میں آپ کے ریپلائز کو نوٹ کر کے آگے فارورٹ کرتے ہیں اب میں بات کروں گی ان رشتے دار کے بارے میں جن کا نام میں نے رکھا ہے وارس ایپ رشتے دار ہم میں سے کئی افراد کو اس چیز کا تجربہ رہا ہوگا کہ کسی شخص کو کوئی بات بتائی جائے اور وہ اس بات کو میرچ مسالہ لگا کر آپ کے نام سے آگے پھیلا دیں اور جب مختلف لوگوں سے ہوتی ہوئی وہ بات آپ کے پاس آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے تو وہ آپ پیچار بھی نہیں پاتے کہ واقعی آپ کے الفاظ تھی اس کے علاوہ اگر خاندان کی دو افراد میں سر جنگ چل رہی ہے تو مجنوع والے ہارٹ بروکن اسٹیٹس لگائیں گے جس رشتے دار سے بات چیز بند ہیں اس کے ساتھ پوسٹ دے دے کر تصفیریں لگائیں گے جس کے بعد دوبارہ بیک بیٹنگ یا یوں کہنے کی خاندانی سیاست شروع ہو جاتی ہے گصہ میں کبھی گصہ کرتا ہوں گصہ آتا ہے کیا کبھی بھوکے ویسے لانت بھی کیا چیز ہے نا ایڈرس نہ ابھی لکھو مستحق افراد تک پہنچی جاتی ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی کیونکہ اب اور نہیں ساہ جا رہا اب فیصلہ آپ خود کریں کیا آپ کس خصم کے رشتے دار ہیں اور یہ کہ اگر آپ کے ذات صاحب کے رشتے دار عذیت میں ہیں تو خدارہ خود کو بدلیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے آخر میں میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ یہ رشتے احساس سے بنتے ہیں رنگ نسل اور چال دیکھ کر تو جانوہ خریدے جاتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسان آئی ہے تو پلیز لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ میں بلی کی گلے میں پڑھیں گھنٹی کی طرح بیل آئیکن کو دوانا نہ بھولیں ملتی ہوں کہ میں اپنی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگ کا خیار رکھیں اور مجھے دعا میں ضرور یار رکھیں اور ہاں شرافہ سے اپنے اپنے گھروں میں رہیں اینی اکبال کو دیجئے اجازت اللہ حافظ لیو آل موسیقی موسیقی